فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ خطبے کے دوران اگر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور دور سلام بھیج سکتے ہیں یا نہیں اہلِ علم کا اختلاف پر گنجائش ہے پر گنجائش اس کے اندر موجود ہے یعنی اگر کوئی شخص خطبے کے دوران کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم کیا کہیں گے ہم خاموشی کے ساتھ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور 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 دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور باقی سے اقیناً منع کیا گیا ہے پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ خطبے ہی کا ایک حصہ ہے جس میں گویا کی سامعین سے دوسری لفظوں میں گویا کی طرف کیا جا رہا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور دور سلام بھیجو کیونکہ نبی کا نام آئے اور لوگ آپ پر درود نہ بھیجیں تو اس انسان کے لئے ہلاکت ہے اور بربادی ہے تو ایسے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے کے ساتھ اگر اسی طریقے سے لوگوں نے ایک اور مثال دی ہے اہلِ علم نے کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے اور کہہ الحمدللہ تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دونوں مسئلے ایک ہی طرح سے ہیں دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں گویا کی گنجائش اس کے اندر مسئلے کے اندر موجود ہیں موسیقی